ٹیوننگ کے لیے جب سپار پلگ ہم نے باہر نکالے ہیں تو سپار پلگ کی کنڈیشن آپ جائے سکتے ہیں بلکل فارغ ہو چکے ہیں اور یہ والے آ چکے ہیں ہونڈا کے 100% جنرل سپار پلگ السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر خیریہ سے ہوں گے سب مزیمیں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے آج کی وڈیو اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ہمارا ہونے والا جی ہونڈا سیویک 2020 موڈل گاڑی کو پر گاڑی کام کیا کام کرنا ہے گاڑی کام کرنا ہے جنرل ٹون اپ جنرل مینٹینس کرنا ہے جنرل مینٹینس کے اندر ہم کیا کام کریں گے کیسے کیسے کریں گے وہ ساری کی ساری ٹیٹیل آپ کو سیپ بچے آپ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساسر بیل لیگند والے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ویڈیوز جلس اگل آپ تک پوائنٹر ہیں تو بینہ ٹائم ایس کے چلتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کا جنرل ٹون اپ اور جنرل مینٹینس والا کام ہے وہ سارے کے سارے سٹارٹ کرتے ہیں اور کیا کا کام ہوگا کیا کا ڈیٹیل ہوگی وہ ساری کے ساری آپ کو شیئر کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کو پر اور گاڑی کا ہم کر رہے ہیں جنرل ٹون اپ جنرل مینٹینس جس کے اندر گاڑی کے ہم کمپلیٹ ٹوننگ کریں گے کمپلیٹ ٹوننگ کے اندر ہے گاڑی کا جو وال کلنرس والا کام ہے وہ کریں گے ٹیپ اڈیسمنٹ اور تھرورٹل باڈی کلین ہوگی اور اس کے جو سپار پلک ہیں وہ کھول کے چیک کریں گے سپار پلک کی اگر کنڈیشن ٹھیک ہوئی تو ایزرٹیز وہ ہی لگائیں گے اگر ان کی کنڈیشن خراب ہوئی تو ان کو چینج کر دیں گے اور لازٹ کے اندر اس کا جو کمپلیٹر کے ساتھ سوفٹر لیننگ اور سکیننگ والا کام ہے وہ بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کو جو فورل بریک سرویس ہے وہ بھی کی جائے گی اور فرنڈ اور ایر پیڈ بھی چیک کریں گے جو جو کام جیسے ہوتا جائے گا ساری کی ساری ریٹیل آپ کو سٹیپ بیش اپ شیئر کی جائے گی یہ ایر فلٹر آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل تھرڈ کوالیٹی کا لوکل ایر فلٹر ڈالا ہوا کیونک کوئی کسمر بتا رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے ان کی وہ لوکل منٹینڈ ہے وہ ہونڈا منٹینڈ نہیں ہے یہ فرسٹ ٹائم ہونڈا کے اندر آئی ہے اور گاڑی جو ہے وہ ٹوزن ٹوانٹی ٹو موڈل ہے اور اس سرکلن باکس کے اندر آپ مٹی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ مٹی پڑے ہوئی ہے اب یہ ٹوننگ والا جو کام ہے وہ ہم نے کر دیا ہے سٹارڈ ٹوننگ کے ساتھ جو گاڑی کے فورل بریک سرویس کے لیے فورویل کھولنے والا جو کام ہوا ہے وہ بھی ہم نے سٹارڈ کر دیا ہے جو کمپلیٹ ٹوننگ کے چارجز ہیں وہ ہونڈا کے اندر ہمارے نو ہزار ہیں اور ٹیکس وغیرہ کے ساتھ تھوڑے سے چارجز زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو فورل بریک سرویس کے چارجز ہیں وہ چار ہزار چارجز ہیں سارے کے سارا کام جیسے ہی ایسے ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ میں ہر چیز آپ سب سے شیئر بھی کرتا جاؤں گا لیبر کاؤس کے ساتھ اگنیشن کوئل بغیرہ ہماری کھل چکی ہیں اب اگنیشن کوئل جو ہے وہ ہیڈ میں سے باہر نکالتے انجن میں سے اور میں ان کی کنڈیشن بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں جو اگنیشن کوئل ہیں یہ فرس ٹیم کھلی ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے جیسے فارغ ہو چکی ہیں لیکن ابھی گاڑی کے اندر کو مسنگ پرولم نہیں ہے تو ہم یہی اگنیشن کوئل گاڑی کے اندر استعمال کریں گے لیکن یہ اگر ہر فورٹی سوزن کلی میٹر کے بعد کھل کے سرویس ہوتی رہیں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہیں ابھی جو گاڑی کا ٹیپڑ کور ہے اس کو کھولنے والا کام سٹارٹ کرتے ہیں کیونکوک کمپلی ٹوننگ کے لیے جو گاڑی کا والکنس والا کام ہم نے کرنا ہے ٹیپڑ ایسزمنڈ والا اس کے لیے ہمیں ٹیپڑ کور جو ہے وہ کھولنا پڑے گا ٹیپڑ کور کو کھول کے کرتے ہیں سائڈ پے اور پھر اس کے بعد اس کے جو سپار پلگ ہیں ان کو کھول کے باہر نکالتے ہیں اور ان کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں جو تیپٹ ایجسمنٹ والا کام ہے وہ نیو سیوک سیوک ایکس کے اندر ویسے بھی ون لیک ٹونٹی سوزن کلی میٹر کو پر کرنا ہوتا ہے لیکن بہت سارے کسمر ایسے ہیں جو کہتے ہیں لائک انجن کی آواز چھیک نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے منٹلی سیٹس ایکشن کے لیے جو ہے وہ پہلے بھی والکنرس وقالا جو کام میں وہ کروا لیتے ہیں جو تیپٹ کور کھلنے والا کام تھا وہ ہمارا دن ہو چکا ہے ابھی تیپٹ کور کو اٹھا کے کرتے ہیں سائیڈ پہ اور پھر میں آپ کو انجن کی کنڈیشن بھی چیک کرواتا ہوں کہ آیا کے لائک انجن کی کنڈیشن کیسی ہے کیونکہ کسمر بتا رہے ہیں وہ آئل بھی لوکل والا استعمال کر رہے ہیں ہونڈا کا ہنڈر پرسنٹ جنرل آئل نہیں استعمال ہو رہا ہے تیپٹ کور ہمارا کھل چکا ہے اور سارے ساتھ جو گاڑی کے ویل کھولنے والا کام تھا وہ بھی مارا ہو چکا ہے چاروں کے چاروں ویل جو ہیں وہ بھی ہمارے کھل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے ویل ہم نے کھول لیئے ہیں ابھی اس کے بریک پیڈ بغیرہ نکال کے چیک کریں گے اور اس کے جو ڈسک پلیٹ ہیں ان کی کنڈیشن چیک کریں گے کہ آیا کے ڈسک پلیٹ بغیرہ کی کنڈیشن کیسی ہے فائنلی جو تیپٹ کور کھول گیا تھا ہمارا اس کے بعد بریک سروس بھی والا کام سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کے جو سپار پلگ ہیں وہ کھولنے والا کام سٹارٹ کر دیا ہے سپار پلگ باہر نکال کے میں آپ کو چیک بھی کر رہا ہوں کہ آیا کے سپار پلگ کی کنڈیشن کیسی ہے کیونکہ ہونڈا کے جو سپار پلگ ہیں وہ ویسے بھی ون لیک چلتے ہیں اب ان کی کا کنڈیشن ہے سپار پلگ جو ہیں وہ بلکل ہی فارغ ہو چکے ہیں اور یہ جنر پلگ بھی نہیں ہے یہ کوئی آفٹر مارکیٹ لوکل پلگ اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں قسمہ بتا رہے ہیں کہ لوکل سے جہاں سے کام کرواتے تھے انہوں بندوں نے کہا تھا اس کے جو پلگ ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں آپ ان کو چینج کر لیں جبکہ جو ہونڈا کا پلگ جنرن والا آتا ہے وہ ویسے بھی من لیک کلومیٹر چلتا ہے لیکن لوکل میکینک حضرات وہ آپ کو کہتے ہیں چینج کریں اور وہ جنرن پلگ نکال لیتے ہیں اور مارکیٹ سے لوکل پلگ لے کر ڈال دیتے ہیں یہ پلگ بلکل ہی فارغ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے ٹوننگ کے بعد تھرورٹل باڈی کا کام سٹارٹ کر دیا ہے تھرورٹل باڈی کا پائپ ہم نے کھول کے سائٹ پر کیا ہے تھرورٹل باڈی کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی فارغ ہو چکی ہے اتنی ذرا کاربن ہے اس کے اندر تھرورٹل باڈی کلیننگ والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ ایسے ایسے کلیننگ والا کام کی جائے گی وہ ساتھ سر میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا ابھی آپ کو کاربن نظر بھی آئے گی جب کاربن کے ساتھ کاربن باہر آئے گی جو تھرورٹل باڈی ہے وہ ایوری ٹونٹی سون کلمٹر کے بعد آپ سروس کروایا کریں کیونکہ جتنی بھی کاربن ہے یہ سارے کی ساری نکلتی رہے گی گاڑی کی فیول ایوریج بھی اچھی رہتی ہے اور گاڑی کے جو آرپیم وغیرہ ہے وہ بھی سیٹ رہتے ہیں کیونکہ جو مطلب لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے نئی کام کروانا یہ کون سا کو ہم باہر کسی کنٹری میں گھوم رہے ہیں جائے ہمارا بیدر اچھا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن کتنی زیادہ ہے تھرورٹل باڈی وغیرہ کلین کرنے کے بعد گاڑی فٹ کر دی ہم نے اوپر سے اور ابھی بریک سرویس وغیرہ کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے بریک سرویس کے لئے آپ پلیٹس وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں جو پیڈ ہیں وہ بلکل فارغ ہو چکے ہیں کیونکہ پیڈ کے جو لیمٹ ہوتی ہے جب ہم ورگیوں کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں تو 1.6 mm ہوتی ہے جب 1.6 پہ چلی جائے گی تو یہ پیڈ ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں پیڈ کے ساتھ ساتھ جو اس کی ڈسپلیٹ ہیں وہ بھی بلکل فارغ ہو چکی ہیں کیونکہ پیڈ جو ہیں وہ لیمٹ سے زیادہ مطلب آگے چل چکے ہیں تو انہوں نے ڈسپلیٹ بھی خراب کر دی ہیں تو ابھی فور ویل کے پیڈ بھی چینج کرنے پڑیں گے فور ویل ڈسپلیٹ بھی پالش کرنے پڑیں گے کیونکہ جیس پیڈ ہیں وہ بھی بلکل خراب ہو چکی ہیں ریر والا سسپینشن بلکل ہوکی ہے کسی قسم کی کوئی ڈیمج نہیں ہے کوئی چیز خراب نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہم جنرل منٹنس کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے چیک لازمی ہی کرنی ہوتی ہیں فرنڈ اور بیک سسپینشن کے جو بھی کام جیسے سے سٹیپ بے سٹیپ کیا جا رہا ہے وہ سارے کی سارے ریٹیل میں آپ کو لیبر کاسٹ اور پارٹس کے ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ہر چیز میں آپ سے شیئر بھی کر لوں ابھی فائنلی فیل فیلٹر ہم نے کھول کے باہر نکال دیا ہے کیونکہ فیل فیلٹر بھی ابھی تک اس کا چین ہی نہیں ہوا آپ نے دیکھ بھی لیا ہے اس کے اندر کتنی زیادہ مٹی ہے اور کاربن ہے اس کے اندر فیل فیلٹر کھولنے والا کام بھی سٹارٹ کر دیا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیوں فیل ٹینک کی کیا کرنیشن ہے سیٹس وغیرہ دونوں کی دونوں ریر والے کھولی ہوئی ہیں اور یہ فیل ٹینک ہے جہاں سے ہم نے اس کا فیل فیلٹر کھول کے باہر نکالا ہوا ہے فائنلی فیل فیلٹر چینچ کرنے کے بعد نیو والا فیلٹر ہم نے گاڑی کے اندر فیٹ کر دیا ہے فیٹ کرنے کے بعد اس کی دونوں کی دونوں سیٹیں بھی لگ چکی ہیں ایز وٹیز بالکل جینورن کی طرح ہیں اور میں ابھی آپ کو پھرانا والا فیل فیلٹر بھی چیک کر رہیتا ہوں کہ فیل فیلٹر کی کیا کنڈیشن ہے اور یہ والا جو فیل فیلٹر ہے فیل فیلٹر کی جو پرائز ہے وہ 21,070 روپے ہے اور یہ ایوری 40,000 کلیومیٹر کے بعد چینچ کرنا ہوتا ہے جو اگر یہ چیز آپ کی وارانٹی بوک کے اندر بھی منشن ہے کہ یہ فیل فیلٹر آپ نے کب چینچ کرنا ہے فائنلی جو ٹوننگ والا کام تھا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے تھوٹل باڈی ہم نے کلین کرنے کے بعد واپس پیک کر دی ہے اور ابھی جو والک لینرس ہے جس کو ٹیپ ایڈیسمنٹ بولتے ہیں وہ کی جاری ہے اور سٹیپ بے سٹیپ جیسے ایسے کام ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہر چیز آپ سے شیئر بھی کرتے جا رہے ہیں تاکہ میں اپنے ویورز کے لئے پروپر ہر چیز اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں والک لینرس کرنے کے بعد گاڑی کے جو سپار پلک ہیں وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سپار پلک گاڑی کے اندر فیٹ کرنے کے بعد پھر اس کی جو فائنل فیٹنگ والا کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے سٹیپ بے سٹیپ جیسے ایسے کام ہوتا جائے گا وہ ساری ریٹیل میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتا جاؤں گا کہ کیسے کیسے کون کون سا کام ہم نے کیا ہے اور خدارہ پھر میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ اپنی گاڑیوں کو کمپنی منٹین رکھیں جو بھی گاڑی آپ کے پاس ہے ڈیلرشپ سے منٹین کروایا کریں تاکہ آپ کی گاڑی کے اوپر پروفیشنل بندے کام کریں اور آپ کے جنرل پارٹ ڈالے جائیں گاڑی کے اندر فائنلی پلگ ہمارے پاس آ چکے ہیں ہونڈا کے 100% جنرل سپار پلگ ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ پارٹ نمبر ان کا لکھا ہوئے جو کوڈ اس کا ہوتا ہے اب اس پارٹ پلگ جو ہے وہ پیکنگ سے نکال کے میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں جو ہونڈا کے 100% جنرل سپار پلگ ہیں ان کی پرائز بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں جو سپارٹ پلگ ہیں 3840 کے سپارٹ پلگ ہیں ہونڈا کے 100% جنرلل سیوک ایکس گاڑی کے 3840 کے اور یہ ایوری 1 لیک کلومیٹر کے بعد یہ چینج کرنے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جتنی بھی لیبر کاؤس اور پارٹ سپرائز میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں یہ ساری ساری ریٹیل میں آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر پین بھی کر دوں گا سپار پلگ مارے پاس آ چکے ہیں ہونڈا کے 100% جنرل سپار پلگ ابھی ان کو ہیڈ کے اندر ڈالتے ہیں انجن کے اندر سپار پلگ ابھی انجن کے اندر ڈالے جا رہے ہیں سپار پلگ جب آپ نے انجن کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ سپار پلگ جو ٹپ ہے اگر آپ بے احتیاط کے ساتھ اس کے اندر لگائیں گے تو یہ ٹپ بھی خراب ہو سکتی ہے سپار پلگ گاڑی کے اندر لگانے کے بعد ابھی آگے ٹپڑ کور کا جن یہ ہمارا خراب ہو چکا تھا کیونکہ ابھی گاڑی جو ہے وہ کافی ذرا چل چکی ہے ابھی ریبر جین جو ہے ہم چینج کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ریبر جین کے بعد کسی قسم کی کوئی لیکج وغیرہ سٹارڈ ہو جائے ٹپڑ کور کا جین فٹ کرنے کے بعد ابھی ان دو پائنٹس کے اوپر ہلکی لکے سلیکون لگانی ہوتی ہے اور یہ کمپنی بھی لگا کے دیتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ورک شاپ کے اندر لگا رہے ہیں ان دو پائنٹ کے اوپر سلیکون لگانے والا کام ہمارا ہو چکا ہے ابھی فائنل ٹپڑ کور جو ہے وہ ہیڈ کے ساتھ انجین کے ساتھ فٹ کرنے والا کام سٹارڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹوننگ والا جو کام ہے آلموسٹ ہمارا ایٹی پرسنٹ ڈن ہو چکا ہے تھوٹل باڈی بھی کلین ہو چکی ہے ہماری اور سپار پلک بھی نہیں ڈیل چکی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ٹپڑ کور لگانے والا کام ہے وہ بھی ہم نے سٹارڈ کر دیا ہے ٹپڑ کور کو پروپر اچھتی کے ساتھ واش وغیرہ کرنے کے بعد ابھی فٹنگ والا جو کام ہے وہ ہمارا سٹارڈ ہو چکا ہے فائنلی ٹپڑ کور بھی لگ چکا ہے سپار پلک ہمارے فائنل ٹارگ ہو چکے ہیں سپار پلک کے بعد اس کی جو اگنیشن کوئل وغیرہ ہیں وہ بھی ہماری لگ چکی ہیں یہ سارے کا سارا پارٹس لگنے کے بعد اس کی جو وائرنگ ہے وہ بھی پروپر ہم نے ٹپڑ کور کے ساتھ پروپر فکس کر دی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی کارڈی کا جو کٹلیڈی کنورٹر ہے وہ کلین کرنے کے لیے گیا ہویا جیسے کلین ہو کے واپس آئے گا اس کی میں آپ کو سٹیپ بے سپ ساری چیزیں شیئر کرتا جاؤں گا جو کٹلیڈی کنورٹر کے چارجز ہیں وہ ہمارے کمپنی کے اندر ٹین تھوزن ہیں فائنلی ہمارے پاس آ چکا ہے ہونڈا کا ہنڈر پرسنڈ جینرون ائر فیلٹر اور یہ ائر فیلٹر اور آئل فیلٹر ہونڈا کا جو جینرون ہے وہ ایوری ٹین تھوزن کلیمیٹر چلتا ہے ایک ٹین باکس کو اچھے چیزے ہم نے کلین کر لیا ہے اور جو ائر فیلٹر ہے یہ پانچ ہزار چار سو دس روپے کا ہے اب بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کمپنی کے اندر پارٹس بہت مہنگ ہیں اگر آپ جینرون ہنڈر پرسنڈ پارٹ لیں گے وہ خوارک کی گاڑی کا مہنگ ہے اگر آپ کسی بھی ڈیلیشپ پہ جاتے ہیں کسی بھی ڈیلیشپ سے آپ پارٹ سلیتے ہیں چاہے وہ ہونڈا ہے ٹیوٹا ہے ہونڈائی ہے سوناٹا ہے سوزوکی ہے کیا ہے کوئی بھی گاڑی ہے ائر فیلٹر بھی ہمارا جینرون فیٹ ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پیڈ یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس فرنڈ کے پیڈ ہونڈا کے ہنڈر پسنڈ جینرون بریک پیڈ ہیں اور جو فرنڈ کے پیڈ ہیں یہ ہیں چوبیس دار کے اور بریک پیڈ جو ہے نئو والے ہم نے فیٹ کر دی ہیں جو پرانے والے ہیں اور جو ہمارے بیک والے بریک پیڈ ہیں وہ اکتیس دار دوستہ ستی روپے کے ہیں سارے کے سارے جو پیڈ ہیں وہ یہ پرانے والے ہیں نئو والے جو پیڈ ہیں ہم نے گاڑی کے اندر فیٹ بھی کر دی ہیں سٹیپ بیا سٹیپ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں فور ویل جو ڈسٹرننگ والا کام تھا وہ بھی ہمارا ڈان ہو چکا ہے فور ویل ڈسٹرننگ کے بعد جو نیو والے پیڈ ہیں وہ بھی ہمارے فیٹ ہو چکے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائڈوں کی فرنٹ کی ڈسپلیٹ پولیش ہو چکی ہیں اور جو ڈسپلیٹ ہیں وہ بھی ہمارے فیٹ ہو چکے ہیں ریل والے ڈسپلیٹ جو ہے وہ بھی ہماری سرویس ہو چکی ہے اس کو ہم نے ٹول لگا دیا ہے پولیش ہو چکی ہے اور جو نیو والے پیڈ تھے وہ بھی ہم نے گاڑی کے اندر فیٹ کر دی ہیں ابھی آ چکے ہیں ریل رائٹ ہیڈ کے پر اور اس ہیڈ کی بھی جو ڈسپلیٹ تھی اس کا بھی پروپر اچھا تھی کہ اسے پالش بگا رہ کر کر دیس پیڈ تھے وہ نیو والے ہمارے لگ چکے ہیں فائنل بریک سرویس اور ڈسپلیٹ پالش کرنے کے بعد سارا کام کمپلٹ کرنے کے بعد اب باری آ چکی ہے ہماری بریک آئل چینج کرنے کی جو بریک آئل ہیں یہ دو بوتل ڈلتی ہیں گاڑی کے اندر اور یہ دو بوتلوں کی جو پرائز ہے وہ چار ہزار چالیس روپے ہیں اور جو بریک آئل ہے ایوری سکسٹی سوزن کلیمیٹر کے بعد چینج کرنا ہوتا ہے اور یہ دو بوتل ہی ڈلتی ہیں بریک آئل چینج کرنے والا جو کام ہے وہ ہم نے کر دیا ہے سٹارٹ سٹیپ بے سٹیپ ہافہ بوٹل ہم ہر ویل سے نکالیں گے تاکہ پرانا والا آئل نکل جائے فائنلی جو بریک آئل چینج کرنے کے بعد گاڑی کے جو ویل ہیں وہ فائنل گاڑی کے ساتھ لگانے کے بعد ان کو ٹارک کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے گاڑی کا جو کام ہے وہ ہمارا الحمدللہ 90% دن ہو چکا ہے ابھی ویل وغیرہ ٹارک کرتے ہیں ٹارک کرنے کے بعد گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ کر کے پھر گاڑی کے سوفٹر کی لرننگ سکیننگ والا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جو مینڈینس ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہے لیبر کاؤسٹ اور پلس پارٹس کی پرائز کے ساتھ لیکن پھر بھی اگر کسی بھائی کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہے کسی بارے میں پوچھنا ہے تو وہ بلا تکلف مجھ سے پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر لیکن میری کوشی ہوتی ہے کہ ہر میں کسمر کو ہر اس سوال کا جواب دازمی دوں فائنل گاڑی ہماری ہو چکی ہے سٹارٹ گاڑی ہماری بلکل ڈن ہے کوئی کسی قسم کی مسنگ نہیں ہے ہماری گاڑی بلکل ہو کر چکی ہے کٹڑڑی کنورٹر وغیرہ بھی واش ہو کے ہر چیز ہماری پیک ہو چکی ہے ابھی ہمارا جو سوفٹر لرننگ سکیننگ والا کام ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ہمارے پاس آ چکا ہے ایچ ٹی ایس ڈوائس بھی آ چکی ہے ابھی کمپیوٹر لگا کے اس کے سوفٹر لرننگ کی اور سکیننگ کرتے ہیں سکیننگ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو چیک بھی کراؤں گا کہ گاڑی کے آرپیم کتنے ہیں اور کیا اس گاڑی کا جو ہم نے ایس ایم پی سیم ریسٹ کیا ہے سوفٹر کی لرننگ کی ہے وہ آئیڈل لرننگ اور آئیڈل ائر کیا کوئی کمپلیٹ ہے بھی یا نہیں ہے فائنلی کمپیوٹر کے اوپر ہم آ چکے ہیں اور ابھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کسی قسم کا کوئی ڈی ٹی سی بغیرہ نہیں ہے انجن کا ہمارا بلکل ہوکے ہے اور گیر والی سائٹ سے بلکل ہوکے ہے اور ابھی میں آپ کو ڈیٹا لسٹ کے اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ آیا کے سوفٹر کی لرننگ سکیننگ کرنے کے بعد گاڑی کے آرپیم بغیرہ کتنے ہیں اور ساری ڈیٹیل یہ گاڑی کے آرپیم آپ چیک کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو آپ کی کمپیوٹر کی لرننگ اور سکیننگ کمپیوٹر والا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے گاڑی ہماری اوکی ہو چکی ہے ابھی گاڑی کو ٹیسڈیو کرتے ہیں ٹیسڈیو کر کے پھر ہم گسموں کو ڈلیور کرتے ہیں اسلام علیکم تو گاڑی کا جو جنرل ٹون اپ والا کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کر دیا تھا جنرل ٹون اپ کے اندر گاڑی کے جو سپار پلک تھے وہ ہم نے چینج کیا ہے کیونکہ سپار پلک جو پہلے والے تھے وہ بلکل ختم ہو چکے تھے اس کے بعد گاڑی کے جو ٹیپر اڈیسمنٹ والا کام ہے وہ کیا گیا ہے تھرورٹل باڈی کلین کی گیا ہے کٹریڈک کنورٹر ہم نے کلین کیا ہے فیول فلٹر گاڑی کا چینج کیا ہے اور اس کے بعد فور ویل کے جو ڈسپیڈ تھے وہ ہم نے چینج کیا ہے اور اس کے بعد گاڑی کے جو فور ویل کی ڈسپیڈ تھی وہ بھی پولش کی گئی ہیں کیونکہ وہ ان کے اوپرے بہت زیادہ سکریچ وگر آگئے تھے تو گاڑی کا سارے کے سارا جنرل نیٹون اپ اور جنرل مینٹینس والا کام جو تھا وہ ہم نے ختم کیا ہے ختم کرنے کے بعد سوفٹر کی لرننگ اور سکننگ کی ہے سکننگ کرنے کے بعد گاڑی کو ہم نے کیا ٹیسٹ دیو ٹیسٹ دیو کر کے اوکے کر کے ہم نے گاڑی قسمہ کو لیور کر دیا ہے قسمہ نے بھی ٹیسٹ دیو کی تھی گاڑی بلکل اوکی ہو چکی تھی قسمہ ہمارے کام سے بہت خوش ہو کے گئے ہیں کیونکہ وہ فرس ٹیم ہونڈا کے اندر آئے تھے اور وہ بہت خوش ہو کے گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے میری گاڑی بلکل ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ ان کی گاڑی کے پر لوکل میکینک حضرات نے بہت زیادہ تیربے کی ہوئے تھے اور گاڑی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو وہ ہمارے کام سے بہت خوش ہو کے گئے ہیں بہت سیٹیفیڈ ہو کے گئے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو اور آج کا ویڈاگ آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ویڈاگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ ساتھ بیل لیکن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ویڈاگز جل سے گلت آپ تک پوائنٹن ہیں ملتے ہیں نیکس آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا کیا رکھے گا تینکیو اللہ حافظ